بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام شہزاد لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورل ٹریول اینڈ ویسٹنگ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چکتائی لیپ کے علاوہ اور کون کون سی لیبارٹری ہیں جن کا ٹیسٹ یو اے ای کے لیے ارب امراض کے لیے ویلڈ مانا جائے گا مزید تین لیبارٹری ٹوٹل چار لیبارٹری ہو گئی ہیں جن کا ٹیسٹ ویلڈ مانا جائے گا اور ان جب بندہ ٹیسٹ کروانے جائے گا تو اس کو کس کس ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس ساتھ لے کر جانے ہیں ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ دوستو متحدہ عرب امراض جانے والے یا متحدہ عرب امراض کے رستے سفر کرنے والے مسافر چکتائی لیب کے علاوہ شوکت خانم ہسپتال لیبارٹری آگا خان یونیورسٹی لیبارٹری اور اسلام آباد ڈائیگانسٹک سینٹر سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس سلسلے میں اتحاد ایرویز کی جانب سے بدھ کو ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے مسافروں کو بتایا گیا کہ ان اتحاد ایرویز پر سفر کے لیے ان لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا ہوگا پی آئیے کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے بتایا کہ پی آئیے آج سے چکتائی لیب کے علاوہ شوکت خانم آگا خان اور اسلام آباد ڈائیگانسٹک کی رپورٹ بھی تسلیم کرے گی اسے قبل پی آئیے نے متحدہ عرب امراض کے لیے پی آئیے کے فضائی اپریشن کی بھالی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان سے دبئی شارجہ ابودبی اور ال این کے لیے پروازیں روزانہ ہو رہی ہیں جس کے لیے دبئی حکام کی ہدایت کے مطابق تمام مسافروں کو پروازوں کی روانگی کے 96 گھنٹے کے اندر مختص کردہ لبارٹری سے کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا اور منفی رپورٹ بورڈنگ کے وقت پیش کرنا ہوگی فلائی دبئی نے بھی پاکستان کے پاکستان کی پی سی آر ٹیسٹ کی صلاحیت رکھنے والی لبارٹریوں کے منفی ٹیسٹ رکھنے والے مسافروں کو سفر کی اجازت دے دی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں مختلف لبارٹریوں میں کرونا ٹیسٹ کی فیس کے بارے میں چکتائی لیب کی کرونا ٹیسٹ فیس 7900 ہے تاہم امراض قطر فلائی دبئی ائر اریبیا اور ائر بلو کہ چکتائی لیب کے پینل کی وجہ سے ان ائر لائنس کے مسافروں کو 7500 روپے ادا کرنا ہوں گے صرف یہ ہی نہیں بلکہ پنجاب اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے مسافر 6200 روپے میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یعنی کہ پنجاب اور اسلام آباد کے لیے کوئی خصوصی رائد ہے اور دوسرے میں کچھ 1200 روپے زیادہ ہے فی ٹیسٹ کا آگا خانم لیبارٹری سے فیلحال صرف کراچی میں ٹیسٹ کروا جا سکتے ہیں اور اس کی فیس 7900 روپے ہے شوکت خانم لیبارٹری پر کرونا وائرس ٹیسٹ کی فیس 6500 جبکہ اسلام آباد ڈائیگانیسٹک پر فیس 6200 روپے ہے اگر کوئی بھی مسافر متحدہ عرب امراض یا امراض کے رستے کسی بھی دوسرے ملکہ سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے ٹیسٹ کرانے کے لیے جانے سے قبل اپنا پاسپورٹ شناحتی کارڈ اور ہوای ٹکٹ ساتھ رکھنا ہوگی کوئی بھی لیبارٹری ان دستاویزات کے علاوہ ٹیسٹ نہیں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبارٹریز ٹکٹ کی ریفرنس نمبر کے ذریعے ائرلائن کے سسٹم میں کرونا ٹیسٹ رپورٹ کا ریزلٹ اپ ڈیٹ کر دے گی اور یہ تینوں چیزیں لازمی ساتھ رکھنا ہوں گی دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ